چار جون کو پرناموں سے پہلے سٹا بازار گرم ہو گیا ہے اب رتلام کے سٹا بازار میں بھی بھوشوانیاں ہونے لگی ہیں دیش میں پھر اب بی جی پی کی سرکار بن رہی ہے یہ سٹا بازار کی طرف سے بھوشوانی ہوئی ہے پلودی ان دور کے بعد رتلام کے سٹا بازار کا دعویٰ ایم پی کی 29 سیٹوں میں سے بی جی پی کو 26 سے 28 سیٹیں ملنے کا نمان جتا رہا ہے یہ سٹا بازار کانگریس کے خاتے میں ایک سے تین سیٹیں آئیں گی ایم پی میں تین سیٹوں پر بڑا اولٹ فیر بھی ہو سکتا ہے رتلام سٹا بازار کی بھوشوانیاں یہ آپ کو بتا رہے ہیں سٹا بازار نے بھوشوانی کی ہے انمان جتایا ہے کہ 29 سیٹوں میں سے بی جی پی کو 26 سے 28 سیٹیں مل رہی جبکہ کانگریس کے خاتے میں ایک سے تین سیٹیں آئیں گی آپ کو بتا دیں کہ سٹا بازار میں کیا کچھ بھوشوانیاں کی گئی ہیں بھاچپا دیش میں سرکار بنا رہی یہ بھوشوانی کی گئی ہے سٹا بازار میں مہدھی پردش میں بھاچپا بڑی جیت درج کر رہی ہے ایم پی بی جے پی کی 29 میں سے 26 سے 28 سیٹیں آئیں گی کانگریس 1 سے 3 سیٹیں جیت سکتی ہے یہ بھوشوانی اتر پردش میں بھاچپا 34 سے 66 سیٹیں جیت سکتی ہے گجرات میں بی جے پی 24 سے 25 سیٹیں جیت سکتی ہے راجستان میں بی جے پی کی پاس 24 سے 25 سیٹیں آ سکتی ہیں ڈلی میں 6 سے 7 سٹے بی جی پی کے کھاتے میں آ سکتی ہیں آپ کو بتا دیں بڑا دعویٰ دلی کے لیے بھی کیا گیا ہے پنجاب میں 2 سٹے تمیلاڈو میں 3 سے 4 سٹے جیت سکتی ہے بی جی پی تو یہ رتلام کا سٹا بازار جو ہے اس میں اب کئی ساری باتیں نکل کر سامنے آئیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ سٹا بازار میں کیا کچھ باتیں نکل کر سامنے آئیں ہیں رتلام کا جو خاص بازار ہے اس کا گھڑ مانا جاتا ہے گھانس بازار میں جم کر سٹے بازی کی جاتی ہے روڈ پر چلتے انسان کے مڑنے پر بھی سٹا لگتا ہے آئی پیل کرکٹ میچو پر بھی سٹا لگتا ہے تو یہ بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں سٹا بازار کی جہاں پر روڈ پر چلتے انسان کے مڑنے پر بھی سٹا لگایا جاتا ہے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ایکزیکیوٹیف ایڈیٹر منوچ سینی جی جڑ چکے ہیں سیدھا ان کرو کرتے ہیں منوچ جی بڑا انٹرسٹنگ سٹا بازار ہے جہاں پر روڈ پر چلتے انسان کے مڑنے پر بھی سٹا لگایا جا سکتا ہے اور یہاں پر اس سٹے میں کئی سارے باتیں نکل کر سامنے آ رہے ہیں لیکن اس سٹا بازار میں بھی بی جی پی کا پلڑا بھاری ہے دیکھیں جتنے بھی ابھی ری پول تو نہیں کہیں گے پر جتنے بھی جو الگ الگ آکڑے آ رہے ہیں چاہے وہ بابشواریاں کا ہیں یا جہاں تہاں سے جو باتیں کہی جاری تو یہ تو ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کے اندر میں بنے جاری ایسا ان کا دعبہ ہے لیکن جیسے چناؤ ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے سٹا بازار بڑا گرم ہو جاتا فلودی سٹا بازار کی چرچہ ہوتی ہندور کے سٹا بازار کو بھی ہم کل دیکھ رہے تھے وہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنا رہا ہے لیکن رتلام کا سٹا اس لیے مہتپون ہو جاتا ہے کہ رتلام کی پہچان سونہ ساڑی اور سٹا سے ہوتی ہے سٹا دبا ہوا ہے لیکن سونہ ساڑی کے قرارن بڑا پہچانا جاتا کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ وہاں کئی ایسی سونی کی دکانیں جہاں سے سٹا بڑی ماترہ میں کھلایا جاتا اور یہ جانکاری باقاعدہ پرساسن کو پولیس کو ہوتی ہے پر اب ان دنوں چناؤں کے پڑڑا مانا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اگر آپ اس گلی سے جا رہے ہیں مڑ کے دیکھیں گے کی نہیں اس پر بھی سٹا لگ جاتا آشر ہوگا سن کر درسکوں کو اور آپ کو لیکن نشی طرح سے اس طرح ہے کہ سٹے بھی وہاں دیکھنے کو ملتے ہیں لوگ سبح کے چناؤں کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کو نقصان بتا رہا ہے سٹا باجار قریب تین سیٹوں کا ایک سے تین سیٹیں کانگریس کی کھاتے میں جا سکتی اسی لئے ستائیس سے انتیس سیٹیں وہ بی جے پی کو دینے کی بات نہیں کرتے ہوئے صرف چھپیس سیٹیں دینے کی بات کر رہا ہے اسی طرح اتر پیدیس میں چونسٹ سے چھاسٹ سیٹیں یعنی واہ بھی نقصان بتا رہا ہے تمیل نادو میں ایک بڑی بات کہہ رہا ہے کہ دوسرے تین سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی کو مل سکتی اوبرال بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنا رہا لیکن سٹا باجار بڑا مہتپونڈ ہوتا ہے اور جتنا کم دام ہوتا ہے اس کے آدھار پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں کس کی سرکار بنے گی مدی پیدیس میں کتنی سیٹیں آئیں گی تو اوبرال ہم کہہ سکتے ہیں چاہے فلودی کی بات ہو یا اندور کے سٹا باجار کی بات ہو اور اتلام کا سٹا باجار دور دور تک اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے جیسا میں نے آپ سے کہا کہ سونہ ساڑی کی پہچان ہوتی ویسی سٹا باجار کی تو سٹا باجار بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تو بنا رہا لیکن کونسی وہ تین سیٹیں ہوں گی جس کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے جو کانگریس کی خاتے میں جا سکتی ہے تو کیا وہ مرینہ ہو سکتی ہے کیا وہ منڈلا ہو سکتی ہے کیا وہ جھہبوا ہو سکتی تو اس طرح کا اشارہ جرور کر رہا لیکن سٹا باجار کو لے کر بھی چرچہ ہے اور کہیں نہ کہیں کانگریس یہ دیکھ سکتی ہے بلکل بھوشوانی کتنی سچ ہوتی ہے تو چار جون کو ہی پتا چلے گا بہت بہت شکریہ منوش سینی جی تمام چرچہ کے لیے